تو فرنس آپ سب کیسے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور اچھی انڈنگ کر رہے ہوں گے کرپٹو کرنسی کی ساری لیٹس نیوز اور اپڈیٹس جانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں اور بیل آئیکن کو بھی کلک کرنا مت بولیں تو آج ہم اس ویڈیو کے اندر بات کریں گے کہ ہم کرپٹو کرنسی کے اندر ٹریڈنگ کیسے کر سکتے ہیں اس ٹریڈنگ کے لیے میں آج ایک ٹریڈنگ پلیٹ فارم لے کر آ رہا ہوں جو کہ میرا فرس ویڈیو ہے اور میرا فرس پلیٹ فارم ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں تو زیادہ دیر نہیں کرتے اور چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کیسے ورکنگ ہم کر سکتے ہیں اس ویڈیو کی طرف جانے سے پہلے میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ یہ میرے سبسکرائب کے بٹن پر آپ کلک کرنا بالکل مت بولیں اور جب آپ سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر دیں گے تو اس کے بعد بیل آئیکن آئے گا اس کے بعد اس کو کلک کر دیں تاکہ آپ کو جو بھی نوٹفیکیشن ہے وہ یہاں پر آپ کو شو ہوگی چلیں فرنس تو آج جو میں آپ کے ساتھ ایک پلیٹ فارم شیئر کرنے جا رہا ہوں اس کا نام ہے کرپٹاپیا کرپٹاپیا ایکسچینج ہے بسکلی اس ایکسچینج کے بارے میں میں آپ کو تھوڑی سی قائدلیند دے دیتا ہوں یہ جو ایکسچینج ہے یہ بسکلی نیوزیلینڈ بیس ایکسچینج ہے اور نیوزیلینڈ کے کچھ لوگوں نے مل کر اس کو بنایا ہے اور وہ لوگ آپ کو ان کے لنک ٹین کے اوپر ان کی ڈیٹیل پڑھی ہویا اگر آپ یہ پڑھیں گے تو آپ کو ان کے بارے میں ساری جانکاری مل چاہیے یہ جو سٹارٹ کی تھی انہوں نے کرپٹاپیا ایکسچینج ہے ایکشلی میں یہ انہوں نے دوہزار چوزہ میں سٹارٹ کی تھی اور فاؤنڈر اس کے ہیں راب ڈاوسن اینڈ ایٹمن کلارک یہ جو ہیں انہوں نے ایکشلی میں اس کے فاؤنڈرز ہیں جنہوں نے اس کو مازع ورجود میں لے کر رہے ہیں تو چلیں اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور اس میں کیسے ورکنگ ہم نے کرنی ہے سب سے پہلے آپ نے اس میں ریجسٹر کی بٹن پر کلک کر دینا ہے ریجسٹر میں بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہ آپ سے مانگئے گا یوزر نیم جیسے کہ میں ہاں یوزر نیم دیتا ہوں اور اس کے بعد وہ آپ سے مانگے گا کہ آپ کا ایمیل آئی ڈی کیا ہے آپ اپنا ایمیل آئی ڈی پوٹ کر دیں اس کے بعد آپ سے پاسورٹ مانگے گا مگر پاسورٹ دینے سے پہلے آپ کنفرم کر لیں کہ اس کے اندر آپ نے ایک اپر کیس ایک لور کیس ایک نمبر اور سیمبل آپ کو یوز کرنے ہیں اور آپ کے منیم جو کریکٹر ہونا چاہیے پاسورٹ کو وہ ایٹ ہونا چاہیے اور اس کے بعد آپ نے آئی ایک لیپ پر کلک کرنا ہے کیپچا اس کو آپ نے سوٹ آٹ کرنا ہے سوٹ آٹ کر کے آپ نے کریئیٹ اکاؤنٹ کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اور آپ اس ایکسچینج کے اندر ریجسٹر ہو جائیں گے تو میں نے اپنا اکاؤنٹ لوگن کر کے رکھا ہے تو میں آپ کو لے کر چلتا ہوں اپنے اکاؤنٹ کی طرف جی فرنس تو اب اس کے بعد لوگن کرنے کے بعد آپ کے پاس ایسا انٹرفیس اوپن ہو جائے گا اس انٹرفیس کے اندر سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایکسچینج کے اندر تین اوپشنز آ رہی ہیں آپ کے پاس مارکٹس اوپن ٹریلز اور ہیسٹری مارکٹ پر کلک کریں گے تو آپ کے پاس مارکٹ کی ساری انفرمیشن آ جائے گی یہ یوز ڈیٹیل ہے جو آپ کے سامنے شغل ہو رہی ہے اس میں آپ کو کیا کرنا سب سے پہلے آپ کو دیکھنا ہوں کہ لیے جیسے btc کی ٹریڈ ہو رہی ہے یہ بیٹی سی ہے اس کے بعد دیون ایس ڈی ٹڈی کی ٹریڈ ہو رہی ہے اندر ڈی ٹڈی ٹڈ ہو رہی ہے ڈی چی کے نیوزلین کرنسی ہے اسے اندر ٹریڈ ہو رہی ہے ڈی تی میں ٹریڈ ہے لائیک مہت کیا ہے وے ڈی کوٹی ٹروڈ جو ہم کیسے دیکھیں گے اگر ہمیں ٹریڈنگ کرنی ہے تو ہمیں اس میں ٹریڈنگ کیسے کرنی ہے فور ایمپل ہم لے لیتے ہیں ایمپل آہ زی سی ال کی اور زی سی ال پر آپ یہاں پر کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کا جو چارٹ ہے وہ لوڈ ہو رہا ہے جب چارٹ لوڈ ہو جائے گا یہ آپ کے پاس چارٹ ایسے ہو رہا ہے یا آپ جس طرح دیکھنا چاہیں ون ڈے ون ویک ٹو ویک مینٹس اور آل کے مطابق بھی آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہاں سے آپ اس کو اپن کر سکتے ہیں چارٹ کی دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا آل ٹائم ہائی کتنا رہا ہے لوگ کتنا رہا ہے اور مارکٹ کی ابھی سیٹویشن کیا جا رہی ہے اگر ہم اس کی مارکٹ کی بات کریں تو ابھی اس میں مارکٹ اپ ٹرینڈ میں چل رہی ہے تو فرنڈز سکنلز بھی میں آپ کو دوں گا خوف فول بٹ سب سے پہلے مجھے اپنی کچھ فیڈیوز کمپلیٹ کرنی ہی ہے کیونکہ میں اپنے یوٹیوب چینل کے لیے مجھے اچھی طرح سے یاد ہے کہ میں لیٹ ہوں تو چلیں چلتے ہیں میں نے اس میں تھوڑی سے بائے کر کے رکھے ہوئے ہیں اچھا آپ کو بائے کرنے کے لیے سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گئے ہیں سل کرنے کے لیے کیا کرنے پڑے گا آپ کے پاس نیچے دو آپشنز آ رہی ہیں سل اور بائے اوڈر آپ کو ان دونوں میں سے کسی بھی فور ایگزیمپل اس ٹریٹ کے اوپر آپ کو کلک کرنا ہے یہ کر کے کلک کر کے آپ کے پاس اوپر اماؤنٹ اور یہ ساری چیزیں فل اپ ہو جائیں گے اب فور ایگزیمپل میں اپنے ڈرسیل سیل کرنا چاہتا ہوں تو مجھے اپنے اویلیبل بیلنس کے اوپر کلک کر دینا ہے آپ دیکھیں کہ میرا اماؤنٹ وہ ہی آ چکا ہے جو میرا اویلیبل بیلنس میں شو ہو رہا ہے پرائیس اب مجھے اس کی پرائیس سیٹ کرنی ہے ایکچلی میں میں نے اس کو بائی کیا تھا 1,50,000 ساتوشی کے اوپر تو میں اب اس کو سیل کرنا چاہتا ہوں 2,00,000 ساتوشی کے اوپر تو یہ میں اس کو 2,00,000 ساتوشی کے اوپر سیل کر رہا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں سم آف اماؤنٹ بیٹی سی وہ ہے 70,000 فی ہے 140 اور مجھے اس کے ملیں گے 69,568 ساتوشی تو چلیں اس کی میں بیٹ جو ہے وہ میں ڈال دیتا ہوں ایکچلی میں یہ انسٹنٹ پرچیز ہی نہیں کرتا اس میں آپ کو لیمٹ پرچیز ہی کرنی پڑتی ہے اور اس کے اندر کوئی بھی اپشن نہیں ہے نہ سٹاپ لوس کی اپشن ہے اور بھی کسی چیز کی اپشن نہیں ہے اس کے لئے بھی میں آپ کے لئے اچھی ویب سرس لے کروں گا امید ہے کہ وہ بہت جلد میں آپ کے لئے لے کروں گا تو چلیں چلتے ہیں سل ZCL پر کلک کرتے ہیں اب سل ZCL پر کلک کر کے آپ دیکھیں میرا سل آرڈر سبمیٹڈ ہو گیا ہے پلیس آرڈر ہو گیا ہے یہ جو نوٹیفکیشن ہے آپ کو یہ ایک بیل آئیکن نظر آ رہا ہے اس در آپ کچھ ہو جائے گا افیو سیکن اگو آرڈر پلیس پلیس سل آرڈر اتنی اماؤنٹس ٹھیک ہے اب اس کو اگر میں تھوڑا اثر نہیں چلے کے چلوں تو اس کے اندر یہ مارکٹ کی ہسٹری آ رہی ہے یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ زیادہ در لوگ اس کے اندر سیلنگ کر رہے ہیں بائنگ اس میں بہت زیادہ کم ہو رہی ہے اور سیلنگ اس میں بہت زیادہ ہو رہی ہے اس کے بعد آپ یہ دیکھ سکتے ہیں میرے جو آرڈر ہیں وہ یہاں پش ہو رہے ہیں اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میں نے سب سے پہلے پرائز بائی کی تھی پوائنٹ زیرو ون سمتھنگ کی میں نے بائی کی تھی سل کی تھی فیفٹی ون تھاؤزن تھی سکز اس کے بعد میں نے بائی کی فیفٹی ون تھاؤزن پھر اگر اکڑی نہت پھر پھر میں نے اس کو سال کیا 1lack4000 اس کے بعد پھر میں نے اس کو فیفٹی ون تھاؤزن پر پر پرچیس کیا ہے اور اب میں اس کو سیل کروں گا سکسری آہ سوء تھی سمتھنگ کے اوپر تو جنر فرنڈز یہاں آگے چلتے ہیں آگے آپس آپ دیکھ سکتے ہیں کہ لیفٹ سائیڈ میں آپ کی اپسن آرہا ہے مارکٹس مارکٹ پر آپ کلک کریں گے تو یہ آپ اسی انٹر فیس کے اوپر رہیں گے اور آرڈرز پر آپ کلک کریں گے تو یہ یہاں پر جو بھی میرے آرڈرز ہیں وہ سارے شو کر دے میں نے جو بھی لیمٹ آرڈرز ڈالے ہمیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹران کے میں نے آرڈر ڈالا ہوایر ایڈ کا میوزی کا یہ ایک میں نے چھوٹا اکاؤنٹ بنایا ہے تاکہ میں لائف ٹریڈنگ آپ کے ساتھ کروں اور سگنلز بھی آپ کو دوں گا میں جس میں ٹریڈ کر رہا ہوں جتنی امانٹ کی ٹریڈ کر رہا ہوں میں آپ کے ساتھ ساری شیڈنگ کروں گا یہاں پر آپ کے بیلنسز آ جائیں گے جو بھی بیلنسز آپ کے ہیں جن جن کرنسیز کے اندر وہ آ جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں میرے آرڈرز سب کرنسیز کے اندر بیلنسز ہیں بیلنسز کے بعد یہ چارٹ کا اپشن آ جائے گا آپ اس میں کلک کر کے یہاں پہ چیٹ بھی کر سکتے ہیں اور جیسے فور ایمپل ہائی ہاو آئر یو اور انٹر کر دیں آپ کا میسیز جو ہے وہ اس میں پاسٹ ہو جائے گا چلیں اب فرنڈز اس کے اندر چلتے ہیں یہ دیکھیں یہ میرا میسید آ گیا ہائی ہاو آئر یو اب ایکسچینج اپن اوڈر ہیسٹری ہیسٹری پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو ہیسٹری میں جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کو ہسٹری بتائے گا کہ آپ نے کون سی ٹریٹ بائے کی کون سی سل کی آپ کو ساری انفرمیشن ملے گی اس ساری انفرمیشن کو آپ ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں پی ڈی ای فارم میں بھی لے سکتے ہیں پرنٹ آؤٹ بھی کر سکتے ہیں یہ آپ کا ٹوٹل ڈیٹا جو ہے یہ آپ کے پاس سیف رکھ سکتے ہیں جبکہ ہیٹ پی ٹی سی کی اگر ہم بات کریں تو وہ آپ کا ڈیٹا ٹھرٹی ڈی سے زیادہ کا سیف نہیں کرتے ہیں مگر کرپٹوپیا میں یہ اپشن امویلیبل ہے کہ یہ آپ کا ڈیٹا جو بھی ہے وہ آل ٹائم کے لیے سیف کرتے ہیں اور سیکنڈ اپشن اب چلتے ہیں کہ اکاؤنٹ کی طرف اکاؤنٹس ہیں اکاؤنٹس میں چلتے ہیں سب سے پہلے اکاؤنٹ میں دیکھتے ہیں کہ اس میں کیا چیزیں امویلیبل ہے اس میں آپ اپنا سارا بائو ڈیٹا جو ہے وہ فل ڈاوٹ کر سکتے ہیں اس میں اکاؤنٹس کے بعد آپ جائیں سیٹنگز میں سیٹنگز میں جا کے آپ اپنی سیکیورٹیز جو ہیں وہ ہائی کر سکتے ہیں 2A کون سا فیکٹر ہے اگر آپ سیکیورٹی وارننگ آ رہا ہے سٹیب 1 ہے سٹیب 2 ہے سٹیب 3 کر کے یہ آپ اپنے اس میں جو بھی سیکیورٹی لیول ہے اس کو ہائی کر سکتے ہیں 2 فیکٹر کو آپ اینیبل کر کے اس کو بھی ہائی کر سکتے ہیں یہ آپ کو یہاں سے مل دیکھا اب یہاں پہ آپ کو ایک بی آ رہا ہے اس کے اندر آپ کو آپ کو اپشنز شو ہوں گی بیلنسیز ڈیپوزٹ ویڈڈرہ اینڈ ٹرانسفر اب ہم چلتے ہیں بیلنسیز کی درو بیلنسیز میں جانے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ میں نے چک آؤٹ کیا ہوا ہے فیورٹس آن لی ہائیڈ زیرو بیلنس اب یہاں پہ اگر آپ کلک کر دیتے ہیں میں کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ دیکھیں آپ کو نظر آئے گا کہ اس کے اندر میری ساری جو ہے میرا بھی بیسیکلی کیش فلو جو ہے وہ میرا کافی زیادہ ڈاؤن ہوا ہوا ہے کیونکہ مارکٹ ایک دم سے کریش ہوئی ہے اس کی وجہ سے ایسٹی میری بیٹی سی ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ لگی کنویز آ رہی ہے آپ کا بیٹی سی آر 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 ٹوٹل ایسٹی میٹھا ہے آل کرنسیز کا بیٹی سی میں کنورٹ ہو کے بیلنس آپ کو شو ہو رہا ہے تو فرنڈز اب جیسے کہ ہم بات کرتے ہیں ہائیڈ زیرو بیلنس کی اب فور ریزیمپل اب آپ کارڈ اینو کی بات لے لیں تو اور اس کے اندر میں ڈپوزٹ اگر کرنا چاہتا ہوں تو مجھے یہ اپشن پر کلک کرنا ہے ویڈ ڈرہ کرنا ہے تو مجھے اس اپشن پر کلک کرنا ہے سب سے پہلے ہم اپشن دیکھتے ہیں ڈپوزٹ کی ڈپوزٹ اے ڈی اے آپ کلک کریں گے ڈپوزٹ اے ڈی اے پہ یہاں پر کلک کرنے کے بعد آپ کے پاس ایک انٹر فیس اپن ہوگا جس کے اندر آپ کو اس کا ایک والیٹ کا ایڈریس جنریٹ کر دیا جائے گا جو کسی رف آپ کے لیے ہو جو جی فرنٹس تو آپ دیکھ سکتے ہیں کارڈ ڈی اے ڈی ایڈریس اپن ہوگیا ہے جس کے اندر وآک کو کیو آر کوڈ دے رہا ہے جو آپ موبائل سے سکین کر سکتے پیمنٹ اس میں ڈپوزٹ کر سکتے ہیں اور ڈپوزٹ اے ڈریس دے رہا ہے یہ آپ کے پاس ڈپوزٹ ایڈریس آرہا ہے کارڈ ڈینو کا یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کو کنٹرول اے کر کے بھی سلیٹ کر سکتے ہیں مائوس کا بٹن اس پر ایک بار کلک کریں گے تو یہ سارے کا سارا کوپی ہو جائے گا کوپی آپ کو کرنے کے لئے کنٹرول سی کو کلک کرنا پڑے گا اور یہاں سے آپ کو ڈن کر دینا ہے ڈن کر دینے کے بعد آپ نے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ واپس آ جائیں گے اور جہاں سے بھی آپ نے اپنی پیمنٹ کرنی ہے اے ٹی اے میں ڈپوزٹ کرنا ہے وہاں پہ وہ آپ اپنا ایڈریس دے کر اس میں ڈپوزٹ کر سکتے ہیں میں ڈڈرول کے لئے آپ کو ڈڈرول کارڈینو میں جانا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں پلیس سیلیکٹی ایڈریس اینڈ امانٹ بلوڈرول کارڈینو کی جو میرے پاس کارڈینو کی جو لیمٹ میں بیلنس بڑھا وہ ہے ٹی ٹری اے ڈی اے اگر آپ کو ٹرانسور کرنا ہے تو آپ کو ٹھائٹی امانٹ لکھنی ہے اس کی آپ کو این زیڈ ڈی کی امانٹ بتاتے گا جو کہ میری ڈیلی امانٹ سے بہت ہو رہی ہے اگر آپ نے اس کو سیف کیا ہوا ہے اڈریس کو تو وہ آپ کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو اپنا کارڈینو کا اڈریس دینا ہے پلیس انٹر کوڈ فرم یور ای میل تو آپ کو یہاں پہ سینڈ ای میل کوڈ پر کلک کرنا ہے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو آپ کے ای میل میں ایک کوڈ آئے گا وہ کوڈ کو آپ کو یہاں انٹر کرنا ہے اور نیکس کے بٹن کو کلک کرنا ہے آپ کی جو امانٹ ہے وہ آلموس 30 سے 1 آور کے بیش میں ٹرانسفر ہو جاتی ہے مگر جو کرپٹوپیا کی رکومنڈیڈ ہے وہ 24 سے 48 آورز ہیں جس کے اندر وہ آپ کی امانٹ ٹرانسفر کرتے ہیں تو چلیں فرنڈز اگلی اپشن کی طرف چلتے ہیں ٹرانسفر کی طرف اگر آپ کو ٹرانسفر کرنا ہے تو پھر آپ کو یہاں پر کلک کرنا پڑے گا یہاں پہ ویریفائی یوزر کرنا پڑے گا یوزر کا یوزر نیم دینا پڑے گا جیسے کہ فر ایجامپل کاؤنس ایسر تین آئی میرا یوزر نیم ہے ویریفائی کریں گے تو یہ دیکھے میرا یوزر نیم آ جائے گا یوزر نیم آئے گا اس کے بعد آپ نے اس کو کرنا ہے فر ایجامپل ایڈی ایٹ ٹرانسفر کرنا ہے ایک سیم پروسیڈر ہے سینڈ ایمیل کوڈ کرنا ہے اور نیکس کے بٹن پر کلک کر دینا ہے اور آپ کی امان جو ہے وہ تناسفر ہو جائے گی ایک اکاؤنٹ سے دوسر اکاؤنٹ کے اندر تو چلیں فرنڈز اس کے بعد دیکھتے ہیں یہاں پر آپ کو دو اپشنز چھو رہی ہیں ایک فیورٹ اور ایک ہائٹ زیرو بیلنسز آپ ہائٹ زیرو بیلنسز بھی کر سکتے ہیں اور ہائٹ اور فیورٹ بیلنس آپ کو چھو ہوگا اس کے بعد آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ لیف سائٹ پر آپ کو بہت ساری اپشنز اویلیبل ہیں وہ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں لائک اب آپ کو اگر اپنے ریفرل کا لنک چاہیے میں نے اپنی ڈسکرپشن کے اندر اپنا کوٹ دے دیا ہے جو لوگوں نے ابھی تک اس کے اندر ریجسٹر نہیں کیا وہ میرے لنک کو یوز کر کے اس میں ریجسٹر ہو سکتے ہیں اور ان کو اس کا ایک ریوارڈ جو ہے وہ ہر منتلی اس کو ایک ریوارڈ بھی دیا جائے گا تو ریفرل میں بھی آپ جائے سکتے ہیں کہ میرا کوئی بھی ریفرل نہیں ہے تو ریفرل لنک کیسے نکال سکتے ہیں وہ آپ کو دیکھنا پڑے گا اکاؤنس اکاؤنس کے اندر جا کر آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ریفرل ڈیٹیل دی کرپٹوپیا ریفرل سسٹرم ریوارڈ یوزرز فور ریفرنگ کسٹومر ٹو دی سائیڈ فور ایچ ریفرڈ یوزر یو ویل ریسٹیف ٹین پرسن آپ ٹین پرسن ملے گا اور آپ کی طرف سے جتنا مجھے پوائنٹس آئیں گے وہ ٹرانسفر کر کے میں آپ کو ٹی آر ایکس ایکس وی جی اور ای ڈی اے میں سینڈ کرتا جاؤں گا جو کہ آپ کو ایوری منت میں جو کہ میں ایک کیلکلیٹ کروں گا اور ہر یوزر کو وہ میں ٹرانسفر کروں گا تو اگر آپ ریجسٹر کرنا چاہتے ہیں تو یہ لنک آپ کو اویلیبل ہوگا ڈسکرپشن کے اندر وہاں پہ کلک کریں اور اس میں آپ ریجسٹر ہو جائیں اگر آپ ابھی تک ریجسٹر نہیں اگر آپ ریجسٹر ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے آپ اپنے اکاؤنٹ کو لوگ ان کریں اور اس میں جو بھی اس کی ساری ڈیٹیل ہے وہ میں نے آپ کو دے دیا کہ اس میں آپ نے ورک آٹ کیسے کرنا ہے تو چلیں فرنس جاتے ہیں آپ مارکٹ کی طرف مارکٹ میں جا کے آپ کو دیکھنا ہے یہ ایک آپشن آپ کو نظر آئے گا جس میں آپ کو سیٹنگ ساوپشن ایک نظر آئے گا اس کی اندر آپشن ہے فیورٹس آنلی یہ فیورٹس آنلی کیا ہیں اس پر اگر آپ کلک کرتے ہیں تو نیچے میرے پاس جو فیورٹس ہیں میرے کوئن زن میں میری انویسٹمنٹ ہے وہی مجھے شوئن کے باقی ساری جو کوئنز ہیں وہ ساری ہیڈو نوی جائیں گے یہ کیسے ہوتا ہے تو چلیں فیورٹ آنلی پر انچیک کر دیتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ یہ فیورٹس کے نشان ہے جو آپ کو نظر آ رہے ہیں ہر کوئنز سے پہلے اس پر آپ کو جا کر جسٹ کلک کرنا ہے جیسے زی ڈو آئی ہے ایکس ایکس ہے اور زی ڈی ڈی ہے میں نے چار پر کلک کیا ہے اور اب جب میں فیورٹ آنلی چیک کروں گا آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ چاروں کوئنز بھی یہاں پہ مجھے شروع کر رہے ہیں اب میں اگر ان کو ہائٹ کرنا ہے تو مجھے سیم پریسیجر فالو کرنا ہے اب اگر مجھے ان کو ہائٹ کرنا ہے تو مجھے کیسے ہائٹ کرنا ہے مجھے جسٹ اس پر کلک کرنا ہے دن کلک دن کلک وہ ہائٹ ہو جائیں گے تو گائز بہت اچھی کرپ ٹوپیا ایک چینج ہے جو کہ آپ کو آل کوئنز آل موسٹ یہاں پر آویلیبل ہوں گے بٹ یہاں پر ٹریڈنگ کا جو والیم ہے وہ اتنا اچھا نہیں ہے میں آپ کو ریکمنٹ تو نہیں کروں گا کہ آپ اس پر ٹریڈنگ کریں بٹ کچھ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب اور بیل آئیکن پر کلک کرنا مت بولیے ہوف فول کہ میری یہ ویڈیو بڑی انفرمیٹیو لگی ہوگی میری کلک کو لائک کرنا کمنٹ کرنا بلکل مرد بولیں جس سے مجھے موٹیویشن ملتی ہے اور ہوف ترجمة نانسي قنقر کیو